نمسکار پونیش لو کے لئے شو میں آج ہم نے دیکھا کہ دیوی اہیلیا اپنے کخش کا درواجہ کھولتی ہے اور اس طرف سے آ رہے ہوتے ہیں سامنے سے ملہار راو سبیدار جی اور تیز قدم اور ساتھ میں بیچ میں سے جا رہے ہوتے ہیں جوراز کھنڈی راو دیوی اہیلیا دیکھتی ہے جوراز طرف اور سبیدار جی کی طرف اور سبیدار جی بھی ان دونوں طرف دیکھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے بس رات پیج جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ملہار راو سبیدار جی نے سب کو مکھیا کخش میں بلا رکھا تھا سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اور پاروتی کے بابا صاحب پوچھتے ہیں کہ آخر کس لئے بلائے گیا ہے ہمیں یہاں پر تب وہ صاحب کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یوراز کی شادی کے بارے میں پاروتی کی شادی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے اس لئے پھر یوراز وہاں پر ہوتے ہیں یوراز پوچھتے ہیں آج صاحب اہلیا کہیں دکھائی نہیں دے رہی کہاں ہے وہ تب ہی آ جاتے ہیں ملہار راو سبیدار جی کہتے ہیں آنگن میں وہ گڑی پادوا کی پوجہ کی تیاریم میں لگی ہے پھر ملہار راو سبیدار جی اپنا آسن گرین کر کے بولتے ہیں گاوڑے جی ہمیں پتہ لگا کہ آپ اپنی کلدیوی سے منت مانگنے کے لئے یہاں آئے اور اس کے بعد میں آپ وادے میں آئے یہاں اس سب دیکھنے کے لئے رک گئے اسی بیچ رشتے کی بات دیکھ رہے ہیں وہ اس سب اپنی رانیوں کی طرف اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ سب لوگ کھنڈی راو کی دوسرے بیوہ کی باتیں کر رہے تھے انمتی دے ر رہی تھے اور آپ تو جانتے ہیں ہر نرنے کا ایک پرنام ہوتا ہے اچھا یا برا پر ہوتا ہے ہر نرنے کا ہوتا ہے مغرب اور ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جس کے کارن کسی کو بھی تکلیف ہو انیائے ہو کسی کے بھی ساتھ میں اور اب سب کے چہرے بدل جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی لئے بہت سوچ سمجھ کر ہم نے ایک ایک نرنے لیا ہے بہت سوچ رہے ہیں اس وقت ملہار رب سبیدار جی اور وہاں پر دیوی اہلیا آنگن میں ہوتی ہے گھڑی پاڑوہ کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور منی من کیا من میں تو بس وہی ہیں یہ راز کھنڈی راو ہیں کیا ہو رہا ہے مہوشہ گھر میں کیا لکھا ہے بس یہی سوچ رہی ہیں اور اپنے پربو سے پوجا کر رہی ہیں اور پھر سوچتی ہیں کہ رات کو جو بات ہوئی تھی ملہار رب سبیدار جی کے بارے میں وہ وہی کریں گے نا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ یوراز کھنڈی راو سے ملے بات کریں اس وشے میں اس لئے روک لیتی ہیں ان کو اور پھر ملہار رب سبیدار جی کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کھنڈی راو خوش ہے اس رشتے سے ایسا نہیں ہو سکتا دیویلہ کہتی ہے کہ مگر انہوں نے منع نہیں کیا باپا صاحب شاید پھر وہ کہتے ہیں شاید مطلب یہاں پر کچھ کہنے کرنے کی کنجش ہے یہاں پر ابھی پھر کیوں روک رہی ہو ایلیا میں کیوں مطلب اس لڑکی کے لیے جو بھی دو دن پہلے یہاں پر آئی ہے دو دن سے تم اس کو جانتی ہو مگر تمہارا اور یوراز کا رشتہ تو سالوں سے ہے برسوں سے ہے تم کیوں اپنے رشتے کو تاک پر لگا رہی اس لڑکی کے لیے اس لڑکی کے ماند سمان کے لیے یہ دی تمہیں چنتہ ہے کہ میں مطلب تم چنتہ کرتے ہیں اس کے ماند سمان کی کہ اس کے گاؤں میں اس کا کیا ہوگا چنتہ مت کرو ہم صوبیدار ہیں یہاں کے صوبیدار جی کہتے ہیں میں اچھے سے سمجھ سکتا ہوں کسی لڑکی کا رشتہ چھوٹتا ہے تو کتنی بدنامی ہوتے ہیں مگر میں صوبیدار ہوں یہاں کا تم جندہ مت کرو اس کے پریوار کو تنک بھی سہنا نہیں پڑے گا گسنا نہیں پڑے گا کسی کا اس کی بدنامی نہیں ہوگی وشواس کرو مجھ پہ پھر ایک کہتے لیکن آئی صاحب نے وچن دیا ہے کہتے بچن آئی صاحب نے یاد کرو تم نے بھی یہ بار وچن دیا تھا تم بچی تھی وہ اپنے ذہن ملاتے ہو بات وہ کہتے تم بچے تھی تم کچھ سمجھتے نہیں تھی مگر تم نے وچن دیا تھا وچن کیا تھا وچن تھا کہ ایرینوں کو ساتھ لگے جانا چاہتے ہیں اور ملہار اور سوزارج نے منا کر دیا تھا پھر دیولے کہتے ہیں لیکن دیکھو وہ مالوہ پٹ رہا نہیں ہے ان کی بات کا اپمان نہیں کر سکتے ہم مانی ہیں سمجھیں آپ اسی چیز کو کہ اس سے پورے مالوہ کا اپمان ہوگا اس گھر کا اپمان ہوگا اگر ان کی بات کو ہم ٹالتے ہیں تو ایسا مت کرو میں نے ان کو بہت نراج کیا بہت غلطیاں کی ہیں کوشش بھی بہت ان کو خوش کرنے کی مگر پھر بھی میں نے جانے ان جانے میں نا جانے کچھ نہ کچھ ایسا مجھ سے ہوئی ہی جاتا ہے کہ میں انہیں نراج کر دیتی ہوں ساسو بھائی کو وہ اچھا نہیں لگتا میں وہ کر جاتی ہوں ان جانے میں بھی مگر پھر دیولے رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ان ساری گھرٹیوں کا پستہ سمجھ لیجے بابا صاحب ساسو بھائی جو چاہتی ہے ہونے دیجئے کر لینے دیجئے انہیں اب سبدار جی بھی آنکھوں میں پانی ہوتا ہے وہ کہتی ہے انبادہ کیجئے میرے لیے مان جائیے اور گلے سے لگا لیتے ہیں خوب دھیر سارا عاشترات دیتے ہیں دیوی لیکو پھر کہتے ہیں تم ایسی کیوں ہوں اہلیا کیوں ہوں ایسی اور یہ ساری چیزیں ملہار اور سبدار جی بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ان کے آنکھوں میں پانی ہوتا ہے اس وقت اور سیوک آتا ہے سیوک کے ہاتھ میں شنک ہوتا ہے سبدار جی لے لیتے ہیں اور پھر یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ پل جب دیوی اہلیا کو پہلی مرتبانوں نے دیکھا تھا پھر یوراز کے لیے پسند کیا تھا اس کے ساتھ میں جو پل بتائے تھے اس کو جس طریقے سے سمجھا تھا جو گنڈ دیکھے تھے دیوی اہلیا کو اور احساس کیا تھا کہ ہاں مالوہ کے لیے کتنے اچھے ہوں گے اور یوراز کے لیے صحیح یدی کوئی بطنی ہے تو دیوی اہلیا ہی ہو سکتی ہے اور یہی بلڑکی ہے جو یوراز کو صحیح مارک پر لا سکتی ہے یہ ساری باتیں ملہار اور سبدار جی یاد کر رہے ہوتے ہیں کیسے انہوں نے ہاتھ مانگا تھا اہلیا کا اپنے بیٹے یوراز کے لیے کیسے دیوی اہلیا نے بالپن میں بھی یوراز کے جان بچائی تھی اور پھر شادی ہوئی تھی شادی کر کے پھر وہ اہلیا ہول کر بن کر کے محل میں آئی تھی پہلی بار جب بڑے سے گھر کو دیکھا تھا تو چکرا گئی تھی یہ اتنا بڑا گھر ہوتا ہے پھر جب پہلی مرتبہ انہوں نے گیان ککش میں جا کر کے اس لکھنا سیکھا تھا پڑھنا سیکھا تھا شریع لکھا تھا اور پھر جب وہ جب پروشو کا کام ہوا کرتا تھا کھنڈے راو اپنے گرکل میں تھے تب گنو جی کو جمعیداری نہیں دی گئی تھی مگر یوراز کی نبستیتی میں دیوی رنیوز جمعیداری نبھائی تھی بارودوں کو نیر پہ سے کودتی ہوئی آئی تھی اور جب وہ جھنڈا لے کر کے آئی تھی تو کس طریقے سے سبزار جی نے کہا تھا اپنی پتنی گولو بھائی صاحب کو کہ دیکھو وہ آ گئی اور سب چکت رہ گئے تھے پھر وہ گھوشنا کرتے تھے کہتے ہیں اس گوڑی پاروہ پر ہم اپنے بیٹے یوراز کھنڈراب کی اور پاروتی شادی گھوشنا کرتے ہیں پھر وہ شنک بجاتے ہیں اور ہر کوئی مسکرہ رہا ہوتا ہے خوش ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے اس کے بعد میں صرف تھوڑی سی شکن تھی گوتمائے صاحب اور یوراز کے چہرے پر اور وہاں پر آنگر میں ہوتی دیوی ہیلیا سن لیتی اس شنک کی آواز کو اور سمجھ جاتی ہے کہ بابا صاحب نے نھر نے اپنا سنا دیا ہے اور پھر پاروتی آشروات لیتی ہے صبح دار جی سے صبح دار جی کہتے ہیں خوش رو بیٹا ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا اس گھر میں تمہارا پردیس صرف دیوی ہیلیا کے وجہ سے ہوا ہے اس کے پردیس ہمیشہ وفاداری نہیں بانا ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے بات صرف اس کی بدل تم یہاں پر آپ آئی ہو اب سب لوگ آنگن میں ہوتے ہیں پوجہ ہو رہی ہوتی ہے آرتی کی تھالی دیوی ہیلیا اور یوراج کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور دیوی لیا کہتی ہے اس نو ورش پر میرے جیون میں بھی ایک ایسا پل آرمب ہو رہا ہے جس کی کبھی کلپنا نہیں گی تھی اس نئے جیون میں مجھے جو بہت سنگھرش کرنے پڑیں گے ان کے لئے شکتی دینا پربو اور ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے دیوی لیا پرانہ کرتی ہے شیف شمبو سے مالوہ کی شکشانتی کے لئے پریوار کی شکشانتی کے لئے تب ہی تب ہی جو چھڑی تھی اس سے مالا گر کر دیوی لیا کے گلے میں آ جاتی ہیں سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور دوارگا بھائی صاحب بھی تو آنکھیں باہر آ جاتی کیا ہو گیا کیا ہو گیا سب لوگ دیکھتے ہیں حیرت ہوتی ہے دلو دماغ میں اب دیوی لیا اس مالا کو دیکھ کر کے سوچتی ہیں کیا خیر یہ کیا ہو گیا شیف شمبو یہ کیا ہے یہ کسی مالا آپ کا عشرواد ہے یا پھر کسی انہونی کا سنکیت ہے کیا ہے کیا ہے پربو پھر دن بدل جاتا ہے اور مالہار اور صدار جی مکہ ککش میں ہوتے ہیں بھائی گھارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یوراج کا ہیں تو کچھ بتاتے ہیں وہ تو شامنی گئے ہیں سرکشا کے انتظام دیکھنے کے لئے وہ کہتے ہیں اس معاملے میں تو یوراج کا ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے اور مہید پور کے جو جاگردار کے دستاویز لائی ہے دیوی لیا وہ اسے پتا چلتا ہے کہ ہاں کتنی گربوڑ وہاں پر ہو رہی تھی پھر دیوی لیا کہتی ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتی دباوہ صاحب کی کسی کی حدیہ پھر سبھدار جی کہتے ہیں کہ میں اچھے سمجھ سکتا ہوں کسی کی حدیہ کسی کی جان جائے تمہارا مقصد ہو ہی نہیں سکتا انتیم شنوں تک تم یہ سوچو گی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں اچھے سے جانتے ہیں تم ایسا نہیں چاہتی تھی پھر بھائی کھاتا رکھ کے سبھدار جی کہتے ہیں کہ آپ سے اور گھنگر آپ سے بہت ناراضے ہیں مضب جب اہلیا خود گواہ کو لے کر کے آئی تھی تو مضب ایسا کیوں کیا آپ نے ہو رہے ہیں کاروائی کیوں نہیں کی بات ہے اتنے آگے نہیں بڑھتی پھر وہ توجہ گئے تھی سرکار یوراج کسی بھی ترہ کی جان پردال کے پکش میں نہیں تھے ان کا کہنا تھا یہ جب تو تھوڑ سبوت نہیں تھا سبوت سبوت کیا اہلیا خود شکایت کرتا کو لے کر گئے تھی کیا نام تھا اہلیا اس کا بتا تھی شیونتا ہاں شیونتا جب شکایت کرتا خود آ گیا ہے جب پرجائی طرف سے فریاد آتی ہے اس پر فوراں دھیان دینا ہمارا کیا فرض نہیں ہے شکایت آتے ہی ترنت پر بھاو سے کاریوائی ہونی چاہیے اور سبوت ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے کہاں ہے یوراج اسے بلاؤ ہمیں بھی اس سے پوچھیں گے اور اس معاملے میں یدی کچھ گڑھڑ ہو جاتی اتنی ہلکے میں اس معاملے کو لیا جب دیوی اہلیہ خود گواہ کو لے کر آئی تھی شکایت کرتا کو لے کر آئی تھی یدی کچھ ہو جاتا تو سارے ثبوت مل گئے ہیں یہ تو شکر ہے بھوان کا مطلب اس نے دیوی اہلیہ پر حملہ کیا وہ تو سینک نے ترنت سمینا گواتے ہوئے موقعی کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے مار ڈالا یدی اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی جان پہ آجاتا تو پھر یوراز کے اس مجھے سے جو ہوا جو ہو سکتا تھا اس کو سوچتے ہیں اور سہر جاتے ہیں کہ دیوی اہلیہ کو کچھ ہو جاتا تو اس بات کو کتا ہی حلکے میں نہیں لیتے صدار جی اور پھر کہتے ہیں ہم یوراز سے بات کریں اس بارے میں اور دیوی اہلیہ کہتی ہے پھر ان سے کچھ مت کئی ہے گا تبھی دیوی اہلیہ کوئی چکرانے لگتے ہیں ملہار اور صدار جی سنبھالتے ہیں بیٹھاتے ہیں اور موطدہ کہتے ہیں ہم ابھی پانی پیجواتے ہیں اور راج وید کو بلاتا ہوں تب وہ کہتے ہیں نہیں کاکہ وید کو نہیں میں ٹھیک ہوں ایسا ہو جاتا ہے کئی بار اکثر ہو جاتا ہے پھر صدار جی پوچھتے ہیں اکثر ہو جاتا ہے مطلب بات کیا ہے اہلیہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے سادھان بات نہیں ہے کہ اکثر تمہیں چکر آتے ہیں یہ تو ہم سب یہاں پر تھے اگر تم گر جاتی تو کہیں بھی گر سکتی ہو ایسا نہیں چلے گا بتاؤ آخر وجہ کیا ہے کیا تم جانتی ہو کیوں ہو رہا ہے تب دیویلیا سوچ رہی ہوتی ہے کیا کہوں کیا کہوں اور وہاں پر گنو جی گئے ہوئے ہوتے ہیں اس مارگ کا جائزہ لینے جہاں پر عشوری سنگھ کے آدمی اس ساتھ میں مل کر کے وہ یعنی گنو جی کے آدمی باروز بچھا رہے ہوتے ہیں یوراز کھنڈے راو کے لیے تب ہی دیکھتے ہیں جھاڑی میں کچھ سرسرہت ہوتی ہے جا کر کے دیکھتے ہیں کچھ نہیں پاس توڑا اور آگے بڑھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دھنہ سردار وہاں پر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہاں پر کیوں آگئے وہ کہتے ہیں میں تو ملہار رب سبودار جی کی بیٹے یعنی کھنڈے راو